جب زندگی نے کچھ کہنا چاہا تو خالی پناہ ہاتھ رہا لکھنے کو کئی ساری چیزیں تھیں لیکن آخری میں پستاوا رہا کوئی دلاسہ نہ دے سکا کوئی کہیں اپناسہ نہ رہا اب ہر رات بس وہی بات سوچتا ہوں اب ہر جگہ اس کی راہ تکتا ہوں کاش وہ آئے اور زندگی میں پھر پہار لائے اب جب بھی سوچتا ہوں بس اسی کو سوچتا ہوں وہ میری زندگی بن گئی تھی کبھی اب زندگی کو ڈھوٹا رہتا ہوں کبھی اکیلے میں بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش وہ پل وہ منظر مجھ سے کبھی الگ نہ ہو پاتا جسے میں جاتا تھا وہ کبھی دور نہیں جاتا کتنا اچھا ہوتا کہ وہ مضبوریاں وہ بیتابیاں وہ ساری ایک جگہ رہ جاتی وہ بس مجھے چاہتی بس اس خواب کو لے کر ڈھو رہے ہیں حقیقت کچھ اور ہے اور ہم سو رہے ہیں اور اس سونے جگنے میں ہم نے کتنے راتیں کتنے دن بتائے وہ خود بھی یاد نہیں لیکن کوشش کرنے پہ یاد کریں تو یاد آئے گا ہمارے پاس جو نہیں تھا وہ ہم سے دور چلا جائے گا یہ بات بہت پہلے ہی سوچتے تھے اور ڈرتے تھے اور جس بات سے ڈرتے تھے وہ ہی بات ہو گئی ہے ان سے زدہ رہنے کی یہ حالت ہو گئی ہے وہ کبھی دور جاتے ہیں اور کبھی پاس آ جاتے ہیں یہ ہی آنکھ میں چولی کا کھیل ہم دونوں کی بیت چل رہا ہے وہ میرا سنم ہے میں کھل کے کہہ بھی نہیں سکتا اور یہ سوچ سی بینا میں رہ بھی نہیں سکتا کاش کی وہ میرے پاس واپس آ جائے میری زندگی میں پھر بہار آ جائے اس راہ کو تکتا رہتا ہوں دن رات اسی کو سوچتا رہتا ہوں ہمیں کسی کے آنے کی کبھی امید نہیں تھی لیکن اب جب وہ آ گیا ہے تو وہ اب سبر بھی نہیں ہو پاتا دل اکیلی میں رہتا ہے تو کبھی خوش نہیں رہ پاتا ہے ہمیشہ ایک اداسی ایک دڑپ سے رہتی ہے اس کے اندر اور وہ دل اتنا بیتاب رہتا ہے اپنی سنم سے ملنے کو کہ خوابوں میں صرف اسی کو سوچتا رہتا ہے اپنی سنم کو اپنی سنم کو اور اس کا سنم اس کے سنم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور اس کا سنم اس پہ دھیان ہی نہیں دیتا وہ بس مستی میں افجور ہے عادت سے مصبور ہے کیونکہ وہ سنم ہے اسی لئے تھوڑا مگرور ہے تو اس مگروریت کو توڑنا ہمارے بس کے بات نہیں وہ خود بخود ہو جائے وہ خادثہ اس سے ہمیں کوئی شکایت بھی نہیں کب وہ پاس آئے کب دور چلا جائے یہ کوشش اس سوچ کا ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں بس کبھی آئے تو وہ واپس جانے کے لئے نہ آئے بس ایک چھوٹی سی خواہش اور یہ ہی ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ وہ آئے تو واپس جانے کے لئے نہ آئے کیونکہ گھر کے باہر جو پردے لگا رکھے ہیں اس سے کسی کی آنے کی آٹھ آتیسوں ہیں اس سے زمانے کو اس کی آنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا تو بدنامی کا ڈر بھی نہیں رہے گا بس یہ بات میرے سنم کو جا کے کوئی بتا دے یہ سب انتظام کر رہا ہے اس کی آنے کی خاطر اس کی آنے کے جو خوشبو ہے وہ پہلے سے ہی اس کمرے میں بکھر چکی ہے بس اس کی دستک اور اس کی آہٹ اس ہی کے آنے کا انتظار ہے اب تو یہ لگتا ہے کہ بغیر اس کے ہی زندگی بیکار ہے اور اس بیکار زندگی کا ہم رکھ کے کریں گے کیا جب سنم ہوگا تو اسے کہیں گے کیا اب یہی اٹھ پڑانگ باتیں سوستیں سوستیں دن گزر جاتا ہے اور راتوں میں چاند کو تکتے تکتے رات گزر جاتی ہے اور یہ رات اس سمیں زیادہ پریشان کرتی ہے جب آسمان میں چاند نہیں ہوتا اماوس کی رات ہوتی ہے اور وہ رات اس قدر ہمارے دل کو غائل کرتی ہے کہ اس غائل دل کو اور اس کے ٹوٹنے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے دی مجھے بھی تو کوئی ہو جو اس آواز کو سنے کوئی ہو جو اس ساز کو سنے اور میرے پاس آگے کہے کہ میں بس تمہاری ہوں بس تمہاری بس تمہاری مجھے بس تمہاری ٹوٹنے پیچھے کوئی زیادہ ڈیوک ٹوٹنے پیچھے ٹوٹنے پیچھے ڈیوک ٹوٹنے پیچھے ڈیوک 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 موسیقی